السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں اور تصویر کو دیکھ کر کے آپ امید کرتا ہوں وہی سمجھیں گے یہ وہی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا جو میں نے سمجھا ہے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو تصویر ہے اس میں ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو یا تو اسکول سے لینے کے لیے گیا ہوگا یا اس کے ساتھ آ رہا ہوگا اور بڑے بھائی نے جب اس شدید گرمی میں دھوک کی تپش میں گردھوک کی سختی اور گرمی کو محسوس کیا ہے تو اپنے جسم پر موجود کپڑے اپنے شٹ کو نکال کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر ڈال دیا تاکہ اس کو دھوک کی وجہ سے عذیت نہ ہو اس کو گرمی کی شدت کی وجہ سے تکلیف کا سامنا نہ ہو یہ وہ بہترین اور خوبصورت رشتے کی علامت اور نشانی ہیں اور تقاضی ہے اس محبت والے رشتے کا جو اللہ کی جانب سے بنایا گیا ہے یہ وہی رشتے ہیں جن کی آج کل اس زمانے میں قدر نہیں کی جاتی آج کل تو کسی سے رشتہ رکھنا اور توڑنا یہ ٹوٹل مفاد کی بنیاد پر ہو کر رہ گیا ہے مجھے کسے کہاں کیسے فائدہ ہوگا تو میں اس سے رشتہ رکھوں گا اور اگر مجھے اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں رشتے نہیں رکھوں گا میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے اور اللہ کی یعنی سے جو بہترین اور عظیم و شان رشتے اور نانتے بنائے گئے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ رول پلے کوئی اجنبی رشتے دار کر سکتا تھا دور کا رشتے دار ہو جس رشتے کو اللہ نے بنایا ہو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہو کیا وہ یہ رول پلے کر سکتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے تن کو ننگا کر کے اپنے بدن سے کپڑے اتار کر کے اس کو اڑا دے یقیناً آج کی مفاد پر اس دنیا میں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن ہوتا کیا ہے بڑوں کی جانب سے اور بعض چھوٹوں کی جانب سے کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ اتنی پیار اور انسیت کا معاملہ کیا جاتا ہے اور اتنی خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے لیکن بڑے اپنے چھوٹوں کی توقعات اور امیدوں پر کبھی کھرا نہیں اترتے اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے جس اس بڑے نے اپنی شٹ نکال کر کے اپنے چھوٹے کو اڑائیے تاکہ دھوپ سے بچا رہے یہی بڑا ہو نہ ہوں یہی چھوٹا ہو نہ ہوں بڑا ہونے کے بعد کہیں اس بڑے سے یوں نہ کہہ دے کہ تم نے آج تک میرے لئے کیا ہی کیا ہے تم تو بڑے تھے تم نے اپنی زندگی گزاری ہے اپنی عیش اور مستی دیکھی ہے اپنی سہولت دیکھی ہے اپنی شادی بیعہ کر کے تم الگ ہو گئے یا اپنے ساتھ یہی معاملہ کر کے تم نے اپنی زندگی خوب موش کر کے گزاری ہے کوئی اس بیچارے چھوٹے کو جب وہ بڑا ہو گیا اس کو یہ تصویر دکھائے کہ میں نے تمہارے لئے کیا کیا ہے اس عمر میں جب میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا میں خود چھوٹا تھا میں نے اپنی بسات کے مطابق اتنا اٹھ کر کے رول ادا کیا ہے اتنا بڑا رول پلے کیا ہے کہ لوگوں کے لئے میرا وہ رول اور میرا وہ کردار عبرت کا نشان بن گیا اس لئے خدا کے لئے ان رشتوں کی قدر کیا کریں اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کی قدر کیا کریں ان کو برباد نہ کریں مفاد کی نظر نہ کریں ان میں بہت پیار ہے بہت الفت ہوتی ہے نیچرل طور پر اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت رکھی ہے اس لئے ان کو زائع نہ کریں کبھی کوئی اجنبی چاہے کتنا ہی قریبی آپ کا کیوں نہ بن جائے وہ رول وہ کردار عدا نہیں کر سکتا جو تمہارا اپنا خاص اور وہ رشتے دار عدا کرے گا جس رشتے کو اللہ نے بنایا ہے لیکن آج مفاد کی دنیا ہو کر کے رہ گئی ہے جس کو جہاں سے فائدہ نظر آتا ہے وہ وہیں تک اس کا ساتھ دیتا ہے سارا سب کچھ مفاد کے لئے نہیں ہوتا ان رشتوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے ان کو اجارنے کی نہیں یہ بہت میٹھے بہت بہترین اور شاندار تعلقات اور ناتے اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ